اسلام علیکم خواتین و عزرات ایک گزارش میں آغاز میں ہی کر دوں کہ وی لاغز کی یہ سیریز جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کو گزشتہ سے پیوستہ ہی محسوس ہوگی کیونکہ حالات کا سلسلہ جس طرف چل نکلا ہے یہ اب لگتا ایسے ہی ہے جیسے ایک ہی کہانی کے چھوٹے چھوٹے سب ٹائٹلز ہیں یا ایک ہی کہانی کے چھوٹے چھوٹے چپٹرز ہیں میں نے گزشتہ گفتگو میں گزارش کی تھی کہ نواز لیگ سیاست میں اپنی آخری ہچکی لیتی محسوس ہو رہی ہے لیکن پی ایم ایل بہرحال موجود ہے اور وہ سارے کا سارا خصوخاشاک جو نواز لیگ کا خاصہ تھا وہ اس کے ساتھ بہہ جائے گا اور بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ایک خاص تھنکنگ ایک خاص آئیڈیالوجی پر وضع کی گئی تھی وہ موجود رہے گی اور سیاسی عمل میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی نواز شریف صاحب اس ڈپریشن کے ساتھ ہو سکتا ہے اگلے پانچار دن میں ملک سے چلے جائیں اور اللہ کرے کہ وہ اگر سیاست میں کم بیک کرتے ہیں کیونکہ اب تو ایک بہت تگڑا کم بیک چاہیے اگر انہوں نے سیاست میں دوبارہ آنا ہے تو اور اس پارٹی کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس میں ووٹ صرف ایک آدمی کا تھا اور اس دفعہ وہ بھی نہیں ملا اب آج کی گفتگو جو ہے وہ اس بات سے شروع ہونی چاہیے کہ تبدیلی کی گھٹائیں اٹھیں گی کہاں سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جمود کی کیفیت ہے گزشتہ تقریباً دو سال سے یہ تبدیل کیسے ہوگا تو تبدیل تو چیز ہونی ہی ہونی ہے وہ ہے نا کہ سکوم حال ہے قدرت کے کار خانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں تو یہ تو ہونا ہی ہے آپ جتنا مرضی طول دے دیں جس طرح کی حکومت مرضی لے آئے اس کو تبدیل ہونا ہے سسٹم کو بدلنا ہے اور پاکستان نے انشاءاللہ سروائیو کرنا ہے فائٹ بیک کرنا ہے ری سرفس ہونا ہے کیونکہ راک باٹم ہم بڑی دیر سے ہٹ کر چکے ہیں افسوس یہ کہ راک باٹم ہٹ کرنے کے بعد جو فطری عمل ہے وہ اوپر آنا ہوتا ہے ہم ہٹ بھی کر چکے ہیں اور اوپر پھر بھی نہیں آ رہے یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے ہم جس سفوکیشن کا شکار ہیں اس کی بنیاد ہماری معیشت ہے اس زبون حالی سے نکلنے کے لیے ہمیں واپس پٹڑی پر آنا ہی آنا ہے چنانچہ جیسے پہلے میں نے گزارش کی کہ تبدیلی کی یہ گھٹائیں تبدیلی کی یہ بادل اٹھیں گے کہاں سے یہ عدلیہ کی طرف سے اٹھیں گے انشاءاللہ عدلیہ بلاخر میں یہ نہیں کہتا فائٹ بیک کرے گی یا عدلیہ ریزلینس کا مظاہرہ کرے گی جہاں کرنا تھا وہاں تو نہیں کر سکی لیکن چونکہ تغیر میٹر کرتا ہے تبدیلی میٹر کرتی ہے تو اس کا جو وسیلہ بنتا دکھائی دیتا ہے وہ عدلیہ ہی ہے اور حالیہ واقعات نے آپ کو بہت کلیر اشارہ دے دیا ہوگا اگر آپ کو نہیں نظر آیا تو تھوڑا سا غور سے دیکھئے حالانکہ اس میں کوئی اتنا راکٹ سائنس انوارڈ نہیں ہے یہ تبدیلی جو عدلیہ کے ذریعے مجھے آتی نظر آ رہی ہے وہ نہ صرف ملک کے لیے مملکت کے لیے ہماری سیاست کے لیے ضروری ہے معیشت کے لیے ضروری ہے بزاتے خود عدلیہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ دوبتی نبز جو ہے اس میں ارتاش ہونا اس میں حلچل ہونا بہت ضروری تھا انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ پاکستانیوں کے ہمارے گناہ بھی بخشے گا ہمارے جرائم پہ بھی ہمیں معافی دے گا صرف نظر کرے گا کیونکہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے جتنا کچھ ہم کر چکے ہیں اس کے بعد بہت کم توقع رہتی ہے لیکن اگر کسی زمینی کسی موروزی ہستی سے اگر ڈیمانڈ کی جاتی تو جواب نو کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا چونکہ ہم یہ دعا یہ ڈیمانڈ یہ تقاضہ یہ التجا اللہ تعالیٰ کے حضور کر رہے ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بالاخر ہمیں بخش دے گا اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ بالاخر کا مقام آ چکا ہے لیکن قدرت کا بھی ایک اسلوب ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور اس کے لیے واقعی کو آئنسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو وعدہ کیا ہے نا تو اس دفعہ فورا چینج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سن لے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہوگا یہ جو ہم پہ در پہ وعدے کرتے توبہ کرتے اور پھر اس کو توڑتے چلے آتے ہیں بالاخر توبہ کا وعدے کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہر کوئی اس سے سیکھے گا اس لیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف عدلیہ بلکہ ہر ادارہ اپنا کھویا ہوا بکار ضرور بحال کرے گا اور یہ بحالی من جانب اللہ ہی ہو سکتی ہے چلیں یہ تو کہہ دیا کہ جناب عدلیہ ایک رول پلے کرے گی لیکن اس کی شکل کیا ہوگی آگے کیسے چلے گا مانگلا عدلیہ کے فیصلے پیدر پی آتے چلے جائیں گے ریلیف ملتی چلی جائے گی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گی اس کی قیادت کو ریلیف ملے گی وہ لوگ جو پابندے سلا سلا ہیں ایک طویل عرصے سے دیرے دیرے یہ معاملہ لوز ہوتا چلا جائے گا نرم ہوتا چلا جائے گا لیکن سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا میرے پاس کوئی پیش گوئی نہیں ہے یہ قیافہ ہے اندازہ ہے چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا نیلیسس سمجھ لیں کہ مجھے آنے والے دور میں اگر پولٹیکل ایرینہ کے اندر کوئی سیاسی پلئیرز فائٹ کرتے قائم دائم نظر آ رہے ہیں تو ان میں ایک پی ٹی آئی ہے جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے اور جس کا ثبوت آپ نے آٹھ فروری کو دیکھ لیا ہوگا دوسری پارٹی ہوگی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی بہرحال اندرون سندھ بہت فعال ہے اس میں پیپلز پارٹی کی اپنی کامیابی کو بڑی ہونا ہو اس کے حریف جو ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی پرفارمنس بہت بری ہے وہ صحیح کمپیٹیشن پیپلز پارٹی کو دے ہی نہیں سکے پھر پیپلز پارٹی کا فٹپرنٹ بلوچستان تک جاتا ہے گلگت بلتستان تک جاتا ہے آزاد کشمیر میں بھی ہے اس لیے پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں ایک رول پلے کر سکتی ہے اور ایک بہت صحت مند ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ آسفہ کو پچھ کیا جا رہا ہے آسفہ بھٹو زرداری یقیناً ایک بہت شاندار اضافہ ہوگا آپ کے پولٹیکل لینڈسکیپ میں اچھا پھر سوال وہیں کا وہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو جائے گا مطلب بیق جنبش کلم تو نہیں ہو جائے گا کہ زرداری صاحب کو فیصلہ صادر فرما دیں یا یہ پارلیمنٹ اس طرح کا کوئی لیجسلیشن کر لے یہ بات میڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائے گی میڈ ٹرم الیکشن اس کا بہترین حل ہے لیکن پھر پرابلم یہ کہ میڈ ٹرم الیکشن ایک بہت مہنگا سولوشن ہے اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا اب چالیس پنتالیس ارب روپیہ بقول ان کے یہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں لگتا ہے لیکن بہرحال لگتا ہے کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ لگتا ہے تو وہ کہاں سے آئے گا پھر اس صورت میں ایک بہت اچھا سولوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو یہ فارم 45 اور 47 کا قضیہ ہی اگر نمٹا دیا جائے اگر یہ مسئلہ ہی حل کر دیا جائے یہ جو ہمارے سیاسی حلق کی ہڈی بن چکا ہے اسی کو ہی رفع کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو ہم ایک لافنگ سٹاک بن چکے ہیں جو ہماری آئے دن موکری ہو رہی ہے با خدا پہلے تو یہ محورتن کہتے تھے آپ لٹرلی چھپتے ہیں ہم سے پوچھئے ہم اوورسیز پاکستانیز ہیں جہاں ڈیفرنٹ نیشنیلٹیز کے لوگ آتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ان سے بات کی جا سکتی ہے وہ ہمیں تلاش کر لیتے ہیں کہ آؤ نا یار ذرا ادھر بیٹھو ہمیں بتاؤ یہ کیا ہوا ہے اب ہم وہاں پہ کیا کہیں اگر کہیں کہ ایسا ہوا ہے تو یہ اپنے آپ کو خوار کرنے والی بات ہے اور اگر ابسٹین کریں تو یہ وہی ہوگا جو یورپی یونین نے کیا ہے کہ خموشی سے اندر خان نے حکومت کو ریپورٹ بھیج دیا تو اس لیے ہمیں لبکشائی کرنی پڑتی ہے بات کرنی پڑتی ہے اور یہ نری شرمندگی ہے اس لیے اس سے فل فور نجات حاصل کریں میں مشورہ دوں گا ان دوستوں کو جن کی اپینین میٹر کرتی ہے کہ وقتاً فوقتاً ارد گرد ہمسایہ ممالک کا میڈیا مانیٹر کرتے رہا کریں ذرا دیکھیں کہ کیسا کیسا مزاق آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کیسی کیسی میمز کریئٹ ہو رہی ہیں بھائی ہم تو برداشت نہیں کر سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے چالیس چالیس سال اپنے اداروں کے ساتھ محبت کی ہے عشق کی حد تک محبت کی ہے ہم میں وہ دل گردہ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کرتے رہے ہیں خموشی سے سنتے رہے ہیں لیکن ایک طریقہ ہے نا اس ذلت سے خواری سے نکل لیں آپ جب کوئی خرابی کر بیٹھتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کا یہ فطری عمل ہے کہ اس کے اندر رستہ پر نہاں ہیں آپ اسی میں سے تلاش کریں اسی میں سے آپ کو کوئی نہ کوئی سرہ مل جائے گا اور اگر فوری طور پر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ بات تیہ ہے کہ جو کمپنی اس وقت ملک کو چلا رہی ہے جس میں روزانہ کوئی نہ کوئی شگوفہ پھوٹتا ہے کبھی ایچیسن کالج کی شکل میں اور کبھی وزیر خارجہ کی جگہزائی کی شکل میں کہ اس کا کاؤنٹر پارٹ اس کو رسیب ہی نہیں کرتا اس کو میکسیمم ابلائج اس طرح کرتا ہے کہ اس کی کال کا جواب دے دیتا ہے وہ یونی لیٹرلی یہ کہتا سنائی دے رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں فوری طور پر تجارت کھول دینی چاہیے بھائی بات آپ غلط نہیں کر رہے بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں آپ کا موقع غلط ہے محل غلط ہے انداز غلط ہے اگر ایک حکومتی رکن لوگ سبا میں اٹھ کے کہہ دے کہ یہ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس آگڈار صاحب کیا ہم نے آپ سے گزارش کی ہے کیونکہ ضرورت انڈیا کی ہے آپ سے زیادہ سو گناہ زیادہ انڈیا کی ضرورت ہے آپ ایسا محول کریئٹ کریں کہ دونوں ہی کٹھے ہوں اس کا طریقہ ہے کہ جب آپ ادھر ادھر سہر سپارٹا کر کے آتے ہیں یون میں یا ڈیووس وغیرہ میں تو پیریفری کے اوپر سائیڈ لائنز کے اوپر چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان ملاقاتوں میں بات آگے ٹورتے ہیں اس کو نومز آف ڈیپلومیسی کہتے ہیں پھر ٹریک ٹو ڈیپلومیسی ہوتی ہے بیک ڈور ڈیپلومیسی ہوتی ہے بے شمار لوگ ہیں جو آپ سے دو سو گناہ زیادہ کیپیبل ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں آپ سے تو زیادہ لگ اچھا تھا جس نے بیٹ اینڈ پیٹ ڈیپلومیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو انڈیا کو ایک بہت خوفناک فیس آف سے نجات دلائی تھی تو اس طرح کے معاملات کرنے پڑتے ہیں چنانچہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی اس گروہ اس گروپ اس پارٹی اور اس ٹولے کی بسات ہی نہیں ہے اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ سسٹم کو چلا سکے اور اگر مد ترم الیکشن بھی کہیں کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے پچاس ساٹھ عرب روپیہ کہاں سے آئے گا کیونکہ پنتالیس تو پہلے تھا نا اب تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں مسائل بڑھ گئے ہیں اور فارم پنتالیس اور سنتالیس بھی ہم نے نہیں کھولنے اس طرح پھر بہت سارے گڑے مردے جو ہیں وہ اکھاڑنے پڑیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا تو انتہائی آسان کم خرچ بالا نشین حل یہی ہے کہ قومی حکومت کی طرف چلے جائیے ایک قومی حکومت قائم کر لیں اس میں بھانت بھانت کی بھولی جو بولتا ہے بھولنے دیں لیکن قیادت بہت سٹرونگ ہونی چاہیے قیادت بقدر جسہ ملنی چاہیے آپ کا جو الیکٹوریٹ ہے جنون الیکٹوریٹ اس کی قدر سے اس فارمولے کے تحت آپ کو قیادت میں حصہ ملے اور آپ سب مل کے ایک ٹرانزیشن کا آغاز کریں یہ سفر نہیں ہے یہ سفر کی تیاری ہے سفر ہوگا اگلا الیکشن وہ میڈ ٹرم کی صورت میں ہو یا بعد میں ہو لیکن خدارہ اس ڈنجن میں سے نکلیں جس کے اندر ماں سوائے خواری خرابی اور خامی کے اور کچھ بھی نہیں ہے